نمستے ستشکال آدھا ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سفر اس سے میں دلی ائرپورٹ پہ ہوں اور ابھی ابھی کالکٹہ جانے کی تیاری ہے ائرپورٹ پہ آکے ایک موٹیویشن سٹوری یاد آگئی جو فلائٹ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگتا تو شیئر بھی کر دینا ایک خوبصورت لڑکی بیوٹیفل گرل پریٹی گرل فلائٹ لینے کے لیے بورڈ کرنے کے لیے فلائٹ میں پہنچتی ہے جب اپنی سیٹ کے نزدیک پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جس سیٹ پہ اس نے بیٹھنا ہے ساتھ والی سیٹ پہ ایک ایسا وقتی بیٹھا ہے جس کا مو جلا ہوا ہے یعنی جلنے کے نشان ہے تو اس نے ایمیج لی ایر آسٹس کو کہا کہ میں اس سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گی میں کسی ایسے وقتی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی جس کا مو جلا ہوا ہے مجھے ڈر لگتا ہے مجھے گھورات ہوتی ہے ایر آسٹس نے اسے ریکویسٹ کی کہ اس فلائٹ میں اور کوئی سیٹ نہیں ایویلیبل ہے آپ کو پلیس اسی سیٹ پہ بیٹھنا ہوگا تو اس نے ہلہ گلہ کرنا شروع کر دیا ایر آسٹس ایمیجیٹلی کیبن میں گئی اور کوکپٹ میں گئی اور وہاں جا کے اس نے کیپٹن سے بات کی پائلٹ سے بات کی اور تین چار منٹ کے بعد واپس آئی اور آ کے اس لڑکی کو کہا کہ میڈم ایگزیکٹیو کلاس میں ایک سیٹ کھالی تھی ہماری ایئر لائن میں پوری ہسٹری میں آج تک کسی بھی ایکانومی کلاس کے پسنجر کو ایگزیکٹیو کلاس میں فری نہیں بھیجا گیا یہ پہلی بار آج ہم کر رہے ہیں ایک فری ایکانومی کلاس کے پسنجر کو ایگزیکٹیو کلاس میں فری شفٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے کہنے کے قارن تو ابھی وہ سندر لڑکی کچھ بولنے ہی لگی تھی تو ایئر ہوسٹس نے اس آدمی کی اور اشارہ کیا کہ سر آپ ایگزیکٹیو کلاس میں شفٹ کر سکتے ہیں ہم نے کیول آپ ہی کے لیے یہ رول توڑا ہے لڑکی بیچاری حیران پریشان شرمندہ تو وہ آدمی اٹھا اٹھ کے بولنے لگا کہ میں آرمی میں تھا اور بارڈر پہ ایک بم فٹنپ سے مجھے یہ آگ لگی اور میرا چہرہ خراب ہو گیا جب اس ہندر لڑکی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تو مجھے لگا کہ کیا میں ایسے لوگوں کے لیے اپنی جان گواتا ہوں اپنے ہم بارڈر پہ ان لوگوں کے لیے جا کے لڑتے ہیں لیکن جب آپ نے مجھے ایگزیکٹیو کلاس میں بھیج دیا اور اسے یہاں پر بٹھا دیا تو مجھے گرب ہوا اپنے اوپر کہ ہم صحیح کر رہے ہیں اور بھارت ماتا کے لیے لڑ رہے ہیں پورے دیش کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ سنتے ہی سبھی پسنجرز نے اس ائر لائن مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے سندرتہ کرموں سے ہے اب کام کیا کرتے ہیں سندرتہ چہرے پہ نہیں ہے کہ آپ دکھتے کیسے ہیں دل کو سندر کیجئے اپنے کرموں کو سندر کیجئے اپنی سوچ کو سندر کیجئے اپنے ایکشنز کو سندر کیجئے خود بخود ہم سندر دکھائی دیں گے اور لوگ ہماری عزت کریں گے سو آل بیسٹ کیپ لرننگ کیپ گروئنگ بیسٹ آف لیک